اس وڈیو میں بات کریں گے اوزون لیئر کے بارے میں اوزون لیئر کیا ہے اس کا کنسپٹ ایزی بے میں کلیئر کروں گی قدرتی طور پر زمین کے گرد فضاء میں گیس کی ایک تیہ ہے جسے اوزون لیئر کہتے ہیں یہ سورج سے آنے والی نقصان دے الٹرا وائلٹ شعاؤں کو جذب کر لیتی ہے گزشتہ چند سالوں میں بڑھتے ہوئی عبادی اور محولیاتی علودگی کے باعث اوزون کی اس حفاظی تیہ میں خاتمہ دیکھا گیا ہے نیشنل جیوگرافک کی رپورٹ کے مطابق کچھ ممالک جن میں انٹارٹیکا کے جنوبی اوزون ہول، ارجنٹینا، نیوزی لینڈ، اسٹریلیا، جنوبی افریقہ شامل ہیں ان تمام علاقوں میں سردی کے موسم میں یہ مسئلہ شدت اختیار کر جاتا ہے کیونکہ کم درجہ حرارت پر کلورو فلورو کاربن، مثلا کلورین، فلورین اور کاربن پر مشتمل کمپاؤنڈز جو ریفریجریٹرز اور مختلف مسئلوات کی پیکنگ میں استعمال ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے تیزی سے کلورین گیس میں تبدیلی ہوتی ہے الٹرا وائلٹ شواؤں اور کلورین کا کمبینیشن وسیع پیمانے پر اوزون کی تباہی کا باعث بنتا ہے اوزون سورج کے گرد، قائم، اکسیجن کی وہ شفاف تیہ ہے جو سورج کی خطرناک تابکر شواؤں کو نہ صرف زمین کی طرف آنے سے روکتی ہے بلکہ زمین پر اس کے نقصان دے اثرات کا خاتمہ بھی کرتی ہے اوزون کی تیہ کا نبے فصد حصہ زمین کی سطح سے پندرہ تا پچپن کلومیٹر اوپر بلائی فضاء میں پایا جاتا ہے سن انیس سو ستر میں مختلف تحقیقات سے پتہ چلا کہ انسانوں کے بنائے ہوئے مرکبات کی زہریلی گیسیں اوزون کی تیہ کو تباہ کر رہے ہیں تباہی سے مراد اس کی مٹائی میں کمی ہونا یا اس میں شکاف پڑنا ہے انیس سو چوہتر میں امریکی ماہرین محولیات نے اوزون کی تیہ کے تحافظ سے متعلق اگاہی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے واضح کیا کہ اوزون کی تیہ کو لاحق خطرات کے باعث اگلے پچتر سالوں میں اس تیہ کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور اس خاتمے کی صورت میں نہ صرف دنیا بر کا درجہ حرارت انتہائی حد تک بڑھ جائے گا بلکہ کتب جنوبی میں برف پگلنے سے چند سالوں میں دنیا کا ساحلی علاقہ یعنی ساحلی شہر تباہ ہو سکتا ہے آئی ہوپسو آپ کو زون لیئر کا گنسپٹ کلیئر ہوگیا ہوگا فار مور انفرمیٹیو اور لیٹیس ویڈیو کائنڈی سبسکرائب میرے چینل